بسم اللہ الرحمن الرحیم جب زائیگوٹ بنتے ہیں فرٹلائزیشن اوف میل اینڈ فی میل گمیر سے تو زائیگوٹ ایکچولی کیا ہوتا ہے فرٹلائز ایگ ہوتا ہے اس فرٹلائز ایگ اگر دیکھیں تو یہ سنگل ڈپلائیڈ سیل ہوتا ہے پھر اس کے اندر میٹوسیز ہوتی ہے اور پھر چھوٹا سا ایک جاندار جو اپنے ایڈلز کے ساتھ ریزیمبلنگ ہوتا ہے ایمبریو بنتے ہیں تو یہ جو سٹیجز ہیں جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو ان کو اس برانچ کو جو ہے وہ ایمبریالوجی کہایا جاتا ہے اسی کو ورڈز میں جب ہم کنورٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے تو ایمبریالوجی کیا ہوئی is the study of growth and differentiation یعنی size میں increase ہونا اور differentiation مطلب division of labor of different cells different cells کی ڈیفرنٹ ٹیشوز میں کنورٹ ہونا اپنے function کے مطابق اس کو differentiation کہیں گے تو growth and differentiation ہوا ہے اپنے پیرنٹ ٹیشن انڈر گون بائی این اور نظام کہ ایک اور نظام کے اندر جو growth اور differentiation ہوا رہی ہے کب ہوا رہی ہے in the course of its development اپنی development کے دوران کہاں سے from a single fertilized egg یعنی zygote single fertilized egg سے into a highly complex بہت پچیدہ اور independent living being like his parents یعنی اپنے پیرنٹس کی طرح ایک independent living being تک بننے کے پورے process کو developmenting process کو embryology میں study کیا جاتا ہے یہ اس کی definition ہوں گی embryology کے پھر ایک definition ہم نے پیچھے پڑی ہے development کی ایک definition یہاں پہ ہے so development is an ordered sequence of irreversible steps یہ ordered sequence ہے ترتیب ہے irreversible steps اور یہ steps بھی کہیں with each step setting up the necessary conditions ہر step necessary conditions set کرتے ہیں for the next step اگلے step کے لئے یہ definition ہوں گی development کی دو definition ہوں گی since all animals are somehow related through the process of evolution یعنی scientist کا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی types of species یا organism اس ارث پر ہیں یہ evolution سے وجود میں آئی ہیں evolving ہیں یعنی ایک ہی طرح کے bacteria like organism سے اس لئے ان کے جو شروع کی developmental stages ہیں یہ بہت ساری آپ سے ملتی ہیں اسی بیس پر یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے stages جو ہیں development کی most of the animals کی آپس میں ملتی ہیں تو اسی ریفرنس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ process evolution سے سارے animals آپس میں رشتے دار ہیں relate کرتے ہیں there are some similarities in their various forms بہت ساری forms development کے دوران میں یہ بہت ساری similarities ہیں here یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں see a broad outline of the early stages یعنی یہ steps یا early stages جو ہیں development کی اس کو describe کر رہے ہیں یہ steps سارے ہی animals میں ملتے ہیں fast work of vertebrates میں ان کو key events بھی کہتے ہیں in animals development میں پہلے step پہ gamete formation ہے یعنی male gamete اور female gamete کا بننا male gamete کو sperm کہیں گے female کو egg کہیں گے تو دونوں کے بننے کو gamete formation کہیں گے پھر اس کے بعد male اور female gamete جاں واپس میں fuse ہوتے ہیں اس کو fertilization کہتے ہیں یعنی egg and sperm fuse to form zygote یا اس کو fertilized egg کہا جاتا ہے پھر ایک ساتھ سے mitosis شروع ہوتی ہے اس کے انتر ایک سال سے دو دو سے چار آگے جو development شروع ہوتی ہے اس کو cleavage کہتے ہیں تو zygote divide ہونا شروع ہوجاتا ہے جیسی پہلی division ہوگی ایک سال سے دو سال بنیں گے اب ان کو zygote یا fertilized egg نہیں کہیں گے بلکہ اب ان کو blastomeres نام دیا جاتا ہے تو یہ blastomeres بننا شروع ہوجاتے ہیں پھر چوتھا step gestulation اب جب یہ بہت سارے cells develop ہو جاتے ہیں climate تک اس کے بعد ان کی layers بننا شروع ہوجاتے ہیں جن کو germ layers کہتے ہیں layers کی شکل میں تختیب تختیب ہونا شروع کر دیتے ہیں یہ layers are formed پھر اس کے بعد انہی layers سے organs بننا شروع ہوتے ہیں جس کو organogenesis کہتے ہیں body organs formed cells interact کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور differentiate کرتے ہیں یعنی different body tissues بناتے ہیں پھر یہ body tissues different organs میں develop ہو جاتے ہیں یعنی formation of organs شروع ہو جاتی ہے جب یہ organs کی formation مکمل ہو جاتی ہے تو ان کا size increase ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں growth تو organs increase in size پھر adult body form attend ہوتی ہے یہ growth میں آ جاتا ہے تو یہ six جو steps ہیں یہ almost سارے ہی animals میں same ہیں باقی details میں differences آتے ہیں کوئی بہت closely related ہوں گے کچھ زیادہ دور سے رشتہ دار ہوں گے less closely related ہوں گے لیکن related ضرور ہوں گے تو یہ یہاں تک topic مکمل ہو گیا next topic تک کے لئے اللہ حافظ جائے